موسیقی پردوی جل تیج وائیو اور آکاس چھتی جل پاوک گگن سمیرہ تو ان پانچ تکوں سے مل کر کے بنا ہوا ہے یہ مانو سریر یہ سریر ہمارا نہیں ہے پتا جی سریر کے پرتی جو آپ کی آسکتی ہے یہ سریر میرا ہے ایسی اس آسکتی کا پریتیاب کرتو اور یہ تو بھگوان کے دوارہ ہمیں وجن کرنے کے لیے پرابتو ہوا ہے ید سریر کو سجانے کی سمارنے کی ید بات آ جائے تو ہمارے پاس پورے دو گھنٹے اور یہ تھاکورجی کے بھجن کی ید پوجن کی ید بات آ جائے تو ہمارے پاس دو منٹ بھی نہیں دے ارچن کے لیے دو گھنٹے دو گھنٹے سے پہلے لوگ درپن کے آنگے سے نہیں اٹھتے بولو را دے را دے اور بھگوان کے بھجن کی بات آ جائے کہاں بتائیں مہاراج سمیں ہی نہیں تو دے ہیستی ماس مرو دھرے بھیمتیمتے جتوں اس مانو سریر میں ہے کیا اسٹی ستمبم مشنائیو بدھم ماس سونت لے پنم چرما بنا دم درگندھم پاترم موتر پوریشایو اسٹی ماس مجھا رکت آدھی سے آبرت ہی تو یہ مانو سریر ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بھگوان نے اس سریر کے اوپر پولیس بہت اچھی کر دی ہے گورا اور کالا بنا نیا بولو را دے را دے یا تو بھگوان نے یہ پولیس نہیں کی ہوتی تو منس کو منس کو دیکھ کر کے گرنہ پیدا ہو جاتی چرما بنا دم درگندھم پاترم موتر پوریشایو تو اس دیہا سکتی کا پریتیاگ کیجئے سنسار کے ناتوں میں ہے ممتا یہ پتر میرا ہے یہ پتنی میری ہے یہ پتا میرے ہیں یہ ماتا جی میری تو ایسے اس ممتوں کا پریتیاگ کیجئے سنسار میں جتنے بھی ناتے ہیں سب جنم سے پرارمہ ہوتی ہیں جنم کے پہلے کوئی ناتا نہیں رہتا اور ید یہ کہا جائے کہ سمبند ساسوت رہتے ہیں تو بتاؤ جنم کے پہلے کسی پتر نے اپنے پتا جی کو پتر بھیجا کہ پتا جی صحب دان ہو جاؤ ہم آنے والے بولو را دے را دے کسی پتر نے پتا جی کو پتر نہیں بھیجا جنم ہوتے ہی ماتا جی بن جاتی ہیں پتا جی بن جاتے ہیں دادا جی بن جاتے ہیں دادے جی بن جاتے ہیں جنم کے پہلے کوئی سمبند نہیں ہے تو جایا ستا دیسو صدا ممتام بے منچہ پتر کلترادی کی پرتی جو آپ کی آ سکتی ہے اس کا پریتیاگ کیجئے اور بیراغ راغ کے رسک بن کر کے بھگوان کا بجن کرو آتما دے برہمان نے دسم اسکند کا پاٹ کرتے ہوئے اپنے من کو کرشن چلڑوں میں سماہت کر دیا دندلی جس کے جیون میں کبھی ستسنگ نہیں آیا اسی دندلی نے کوئے میں جا کر کے اپنا آتما ہنن کر لیا اب تو دندکاری اور ستنگتر ہو گیا گاؤکرن جی تیت تھے آرترا کے لیے چلے گئے ماتا جی بھی پدھار گئیں بیتا جی بھی پدھار گئیں تو پرم ستنگتر نصر پر کوئی پانچ ویشیاؤں کو لا کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا راجہ کے راج کو اس سے دن کا حرن کر کے لاتا ہے دندکاری اور ان ویشیاؤں کو دے دیتا ہے بیشیاؤں نے سوچا جس دن ہی یہ دندکاری پکڑا جائے گا اس دن ہماری بھی بڑی بڑم بنا ہوگی ہمیں بھی بڑا کشٹ ہوگا بڑا دارن یاتنائیں ہمیں دی جائیں بیشیاؤں نے سوچا کہ ہماری بلائی بھی اسی میں ہے کہ اس دشت پاپی کو موت کے گھاڑ اتار دینا چاہے مدرہ کا پان کر آیا بیشیاؤں نے دندکاری کو جلتے ہوئے آگ کے انگارے لیے اور دندکاری کے مکھ میں بھر دیئے شٹ پٹا کر کے دندکاری کا پرانانت ہوا اور دندکاری کو پریت یونی پرابت ہوگئے ایک دن جب گوکرن جی تیرتی آترہ کر کے لوٹے تو راتری میں بھون میں بھی شرام کیا اور راتری میں ہی دندکاری انیک پرکار کے بکرال روح دھارن کر کے گوکرن جی کو ڈرانے لگا کبھی تو بھینسہ بن کر کے آ جائے تو کبھی سنگ بن کر کے آ جائے ترانت گوکرن جی نے کمانڈل سے جل لیا اور منتر پڑھ کر کے جیسے ہی جل چھڑکا تو دندکاری اپنے سوروپ میں اسطح ہو گیا اور دندکاری بھولا بھئی میں کوئی اور نہیں میں تمہارا ہی بھائی دندکاری ہوں اہم بھراتاتوا دی اوس میں دندکاری تی نامتا سورکی اے نیو دو شینا اہم بھراتاتوا دی اوس میں بھائیہ تھا تو میں بھی جاتی سے بھرہمن پرن تُمیں نے اپنے دوستوں کے کارن اپنے بھرہمنت کو نشت کر دیا بھرہمنتوا ناسی تم میا میں پریت یونی میں بڑا ہی کشت پا رہا ہوں بھائیہ میں کیول وائیو وقشن کر کے جیوی توں گوکرن جی بولے بھائیہ میں نے تو گیا جی میں جا کر کے آپ کا شاد کر دیا پند دان کر دیا کیا پھر بھی آپ کی مکتی نہیں ہوئی دندکاری بولا بھائیہ میں تو ایک نمبر کا پریت ہوں گیا جی میں جا کے بھلے تم میرے سو پند دان کر دو تب بھی میری مکتی ہونا سمبھو نہیں گیا سراد ستائی ناپی مکتر میں نہ بھوشیت میری لیے تو کچھ اور ہی اپائے کرنا ہوگا آٹے کا پند تو کیول ایک پرتیک ماتر ہے پند ہے تو یہ مانو سریر ہمیں اپنے ہاتھوں ہی اپنا سراد کرنا ہے مرنے کے بعد کوئی ہمارا سراد کر رہی ہے ہمیں کسی سے ابیکشہ نہیں رکھنا ہے آج کے سبرتوان پر بیکش میں پریت سرشتی کے اوپر امریکہ میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں امشندہن کیا جا رہا ہے پریت سرشتی کو کھو جا جا رہا ہے گو گرنجی بولے بہیا کل پراتے کال میں گردے بھگوان سے تمہارے لیے کوئی اوپائے کے لیے نبیدن کروں گا پراتے کال گو گرنجی سندھیا بندن کرنے کے لیے بیٹھے اور سورے بھگوان کو جب ارگ دیا نبیدن کیا گردے میرا بھائی پریتی یونی کو پرابط ہو گیا ہے میرے بھائی کے موکش کے لیے آپ کوئی اوپائی وطلائی ہے ایک چندر ماتر کے لیے سورے بھگوان کی کتی رو گئی ہے اور سورے بھگوان بولے گو کرن سریمد بھاگ وطان مکتی سفتہ بھاگ وط کتھا کا آئیوجین سمیست کیا سویم پردھان وقتہ کے روپ میں بیاسمنچ پر آسید ہو گئے اسی سمیں دندکاری ایک بانس برکش میں آ کر کے بیٹھ گیا جسے پردھان دیوست کی کتھا کا شربن کیا تو سفتم گرنثی کا بیویدن ہو گیا سفتم دیوست بھب بیمان آ کر کے پرگٹ ہوا اور اس بیمان میں بیٹھ کر کے دندکاری مانب جیون کی سارتکتہ کو پرگٹ کرنے لگا دھنیا مھاگ وطی وارتہ پریت پیڑا وناشنی ارے دھنیا ہے بھگوان کی منگل میں ہی کتھا جو پریت پیڑا کا شمن کرنے والی ہے ارے وے سفتہ کتھا دھنیا ہے جو کرشن لوگ کو پردھان کرانے والی ہے اس مانو سریر کو کب تک چلا لوگی ارے ایک نہ ایک دن اس مانو سریر کا نشٹ ہونا تو سنشتی ہی ہے پراتے کال کا بنایا ہوا بھوجن دوسرے ہی دن درگند دینے لگ جاتا ہے اور اسی ان سے پشت ہوتی ہے یہ مانو کایا یا پراتہ سنسکرتم چاننم تچہ سائم بنشیتی تدھی یہ رسسم پشتے کائے کا نام نتیدہ جگت گرو سنکرہ چارجی مہارات کہتے ہیں کہ جنمنہ اسی کا سار تک ہے جسے دوارہ جنمنہ لینا پڑی ہے اور مرنوی اسی کا سار تک ہے جسے بار بار مرنا نہ پڑی ہے مانو جیون کا لکش ہے پربو کو پانا کیونکہ یہ مانو تن اس پرمتتو کو پانے کے لیے ہے جس کے بعد کچھ پانا سیس نہیں رہ جاتا مکت کنٹ ہو کر کے دندکاری مانو جیون کی سارتھکتہ کو پرگٹ کرنے لگا جس نے مانو تن پا کر کے وگوان کی منگل میں ہی کتھا میں اوگاہن نہیں کیا اس کا جیون تو جل میں بدھ بدے کے سمان ہے کب جل میں بدھ بدہ اٹھا اور کب مٹ گیا جس نے وگوان کی منگل میں ہی کتھا کا سربن نہیں کیا اس کا جیون تو مچھر کے سمان ہے کب جن ملیا اور کب مر گیا اس لئے مانو جیون کا سافلہ ہے کہ مانو تن پا کر کے جیون میں ایک بار وگوان کی منگل میں ہی کتھا کا سربن کرنا چاہیے آئیے دندکاری جی کے بھاووں کو اپنے ہردے میں درشتی اوچر کریں سوتے سوتے میں نے کرے گئی ساری جندگی سوتے سوتے میں نے کرے گئی ساری جندگی سوتے سوتے میں نے کرے گئی ساری جندگی ساری جندگی ہاں بھائیا ساری جندگی سوتے سوتے میں نے کرے گئی ساری جندگی 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 موسیقی مجھے نہ ملیتے ہی اس دھرتی پیتوں نے مجھے نہ ملیتے ہی اس دھرتی پیتوں نے مجھے نہ ملیتے ہی چھوٹے سے سسو کا سسو تو دوڑتا ہے جوانی کی ور اور جوانی دوڑتی ہے بڑھاپے کی ور اور بڑھاپا دوڑتا ہے مرتیوں کی ور جنم لیتے ہی اس دھرتی پیتوں نے مجھے نہ ملیتے ہی دھرتی پیتوں نے روتن بچایا آنکھیں بھی نہ کھلنے پائیں بھوک بھوک چلایا آنکھیں بھی نہ کھلنے پائیں بھوک بھوک چلایا روتے روتے میں ہو سوٹے سوٹے میں روتے روتے میں نی پہرے گئی ساری جندہ جی روتے روتے نی پہرے گئی ساری جندہ جی آرے روتے روتے آئے ہو پرندھ رونے کے لئے دھڑی آئے ہو روتے روتے میں نکرے گئی ساری جندگی شیران کے لئے موسیقی دھرم کرم کا مرم نہ جانا بسے بھوگ لپٹایا دھرم کرم کا مرم نہ جانا بسے بھوگ لپٹایا بھوگوں بھوگوں میں بھوگوں بھوگوں میں نی پہرے گئی ساری جندگی ساری جندگی ہاں ہی ساری جندگی ساری جندگی ہاں ہی ساری جندگی سوٹے سوٹے میں مجھا ڈھوٹے میں نہ پیرے گئی ساری جندگی سوٹے سوٹے میں مجھا ڈھوٹے میں ساری جندگی موسیقی 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 سب کے سب روگوں نے دیکھو ڈیرا خوب جمعیا سب کے سب روگوں نے دیکھو ڈیرا خوب جمعیا ہنے ایک پرکار کے روگ سرین کو پکڑ لیتی بردہ وستان کوئی بی پی سے بریزان تو کوئی سگر سے پریز کبھی بی پی آئی تو کبھی سگر ٹنگ سو سب کے سب روگوں نے دیکھو ڈیرا خوب جمعیا سب کے سب روگوں نے دیکھو ڈیرا خوب جمعیا روگوں روگوں میں روگوں روگوں میں نیتہرے گئی ساری زندگی روگوں روگوں میں ساری زندگی سوٹے سوٹے میں نیتہرے گئی ساری زندگی سو سوٹے سوٹے میں نیتہرے گئی ساری زندگی ساری زندگی ہاں بھائیا ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی موکت کنٹ ہو کر کے دندھکاری جیون کی سارتھکتہ کو پرگٹ کرنے لگا گاؤگرن جی کو بڑا سندے ہو گیا ارے میں نے تو سبھی لوگوں کے لیے کتھا کا سربن کر آیا میں نے کتھا سربن کر آنے میں کوئی بید نہیں کیا پرن تو ایک ای بیمان کیوں آیا انس روتان کے لیے بیمان کیوں نہیں آئے بھگوان کے داس بولے گاؤگرن جی کتھا سربن کرانے میں آپ نے کوئی بید نہیں کیا ید بید ہوا ہے تو کتھا کے سربن کرنے میں جس طرح سے دندھکاری نے کتھا کو سنا ایک آنتی ستھان میں بیٹھ کر کے اور کتھا کو ہردیانگم کرنے کا پریاس کیا کتھا کا منن کیا کتھا کا چنتن کیا پرن تو انس روتان نے کتھا ادھر سے سنی اور ادھر سے نکال دیا کتھا کو ہردیانگم نہیں کیا ارے جل تو زمان روپ سے برستا ہے پرن تو ورسہ کا وہی جل جس پاتر کی پرنیتی کو پرابت ہو ہوتا ہے تدنسار اپنا سروپ گرہن کر لیتا ہے وہی ورسہ کی بوند سیپی میں گرتی ہے تو موتی بن جاتی ہے وہی ورسہ کی بوند بس میں گرتی ہے تو بس بن جاتی ہے وہی ورسہ کی بوند گنگا جی میں گرتی ہے تو گنگا جل بن جاتی ہے وہی ورسہ کی بوند امرت میں گرتی ہے تو امرت بن جاتی ہے کتھا سروپ گرہن کرانے میں آپ نے کوئی بید نہیں کیا یا دو بید ہے تو پاتر کی پرنیتی کا سروپ گرہن کرتا ہے سروپ گرہن کرتا ہے سروپ گرہن کرتا ہے پنے گوگرنجی نے سرابن کے مہینے میں ایک اتھا کا آئیو جن سنشت کیا اور سویم پردان وقتہ کے روپ میں بیا سمنجھ پر آسین ہوئے سبتم دیوست بھب بیمان آ کر کے پرگٹ ہوا اور اس بیمان میں بیٹھ کر کے سمست بھگوت پریمی اسی طرح بھگوت دھام کے لیے پرستان کیے جیسے ایوڈیا واسینہ پوروگم یتھا رامین سنگتہ تدہ کرشنین تے نیتہ گولوکم یوگی دل لبھم جیسے سمست ایوڈیا واسی وگوان رام بھدر پرہو کے ساتھ ساکیت دھام کے لیے پرستان کیے اور سمست بھرجواسی وگوان کرشن کے ساتھ گولوک دھام کے لیے پرستان کیے سشتم اتہائی میں بھاگوت کی بیدھی کورنن کیا گیا ید ہمیں بھاگوت کتھا کرانی ہے تو کیسے کرانا چاہیے بیسے تو بھاگوت کتھا بارے مہینے کیا تیرے مہینے کی جاتی ہے پرنتو جس کامنا سے کتھا کا آیوجن کرانا ہے تدھام ساروہاگوت کتھا کا مہورت نکلوانا چاہیے کچھ ماس ایسے ہیں ان مہینوں میں ید کتھا کا سربن کیا جاتا ہے تو موکش سوچک مانا جاتا ہے جیسے بھاڈ پرد آسون کارتک مارگسیرس آساد اور اسراوہاں ہم اس بھاڈ پرد آس میں سریماند بھاگوت کتھا کا ایک بیسےس مہورت رہتا ہے اس دیپی مہورت میں ہماری کتھا کا آیوجن آیوجت ہو رہا ہے سندر ایک مہورت نکلوانا چاہیے سندر سندر پتر کائیں کتھا سننے کی جو رشک دی سوٹر بھرندے ہیں انہیں آمنترت کرنا چاہیے کسی ستھان پر کتھا سربن کرنے کا کتنا افل پرابتو ہوتا ہے یہ بھی دیوت لائی ید گھر میں بیٹھ کر کے کتھا سربن کروگے تو ایک گناہ افل پرابتو ہوگا کسی ساروہ جنے کے ستھان پر بیٹھ کر کے کتھا سربن کروگے تو دس گناہ افل پرابتو ہوگا کسی دیوالے میں کسی مندر میں بیٹھ کر کے کتھا کتھا سربن کروگے تو سو گناہ فل پرابتو ہوگا گنگا کے تٹ پر بیٹھ کر کے کتھا 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 سربن کروگے تو ایک ہزار گناہ فل پرابتو ہوتا ہے کسی دیوالے میں بیٹھ کر کے کتھا 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 سربن کروگے اس کا دس ہزار گناہ فل پرابتو ہوتا ہے ہم لوگ بدرینات بھگوان کی سپاون چرن سرن میں بیٹھ کر کے جو سریمد بھاگوت کی پراکٹے ستھلی ہے ایسے اس پویتر پرانگن میں بیٹھ کر کے کتھا 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 سربن کرنے اس کے سربن کرنے سے کوٹ ہی گناہ فل پرابتو ہوتا ہے موسیقی